پاکستانی دفتر خارجہ کی جانب سے دیے گئے حالیہ بیان نے ناصر بہارت بلکہ افغانستان میں بھی ایک بار پھر خلبلی مچا دی بہارت پاکستان میں دہشتگردی اور شہریوں کے قتل میں ملوث ہے پاکستان کو جن دہشتگرد اناصر سے خطرہ ہے وہ افغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں ترجمان دفتر خارجہ منتاز زہرہ کا کہنا تھا ایران کے وزیر خارجہ نے 29 جنوری کو پاکستان کا دورہ کیا ایران وزیر خارجہ نے وزیراعظم انوار الحق کاکر آرمی چیف اور دیگر سے ملاقات کی انہوں نے کہا کہ ایران میں پاکستانیوں کا قتل غیر انسانی ہے پاکستان اور ایران نے اس عمل کی مضمت کی ہے کل ان پاکستانیوں کی لاشیں پاکستان آگئی ہیں پاکستان اور ایران نے اس عمل کی مضمت کی ہے توقع ہے کہ ایران اس واقعی کی تحقیقات کے بعد پاکستان کو معلومات دے گا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان کو جن دہشتگرد ناصر سے خطرہ ہے وہ اغانستان میں چھپے بیٹھے ہیں اغانستان کو اس حوالے سے بھی ثبوت فراہم کیے گئے ہیں دوسری جانب ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہارت پاکستان میں دہشتگردی میں ملوث ہے پاکستان ان ممالک سے رابطے میں ہے جہاں سے بہارت پاکستان میں دہشتگردی کراتا رہا ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ نے برسلز میں یورپی یونین اہدداران سے اہم ملاقاتیں کی ہیں جبکہ سیکٹری خارجہ نے بہارت کے پاکستانی شہریوں کی ہلاکت میں ملوث ہونے کے ثبوت فراہم کر دیئے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ بہارت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی پر ترجمان دفتر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستانیوں کے قتل سے متعلق ایران سے قریبی رابطے میں ہیں اور توقع ہے کہ ایران اس واقعے کی تحقیقات کے بعد پاکستان کو معلومات دے گا ایک سوال کے جواب میں ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو جن دہشتگرد ناصر سے خطرہ ہے وہ افغانستان میں چھپے ہیں اور ہم نے افغانستان کو اس حوالے سے بھی ثبوت فراہم کی ہیں یاد رہے ایران میں چار روز قبل قتل ہونے والے نو پاکستانی مزدوروں کی میت ایرانی حکام نے پاکستان کے حوالے کر دی ہیں میہت تافتان سے خصوصی تیارے کے ذریعے پنجاب پہنچا دی گئیں پاک ایران سہرت کے رہداری گیٹ پر ایرانی بارڈر سیکیورٹی گارڈ سے اسسسٹنٹ کمیشنر تافتان وکار کاکر نے پاکستانی باشندوں کی میتیں وصول کی پاکستانی باشندوں میں تیس سالہ ملک اظہر ولد نظیر حسین بیس سالہ محمد شویب ولد نظیر احمد باون سالہ نظیر احمد ولد غلام محمد اور بیالیس سالہ محمد اکمل کا تعلق منجاب کے شہر مزفرگر سے تھا چھبیس سالہ محمد ابو بکر ولد غلام یاسین کا لودھرہ سولہ سالہ شہریار ولد غلام حسین کا ملتان انتالیس سالہ شبیر احمد ولد محمد نواز کا لیئے جبکہ چوبیس سالہ محمد ندیم ولد عبد المالک کا تعلق بہاولپور سے تھا ان پاکستانی باشندوں کو چھبیس اور ستائیس جنوری کی درمیانی شب پاکستان کے زیرہ پنچگور سے ملحقہ ایران کے صوبے سستان اور بلوچستان کے شہر سراوان میں نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا تھا یہ پاکستانی باشندے گزشتہ کئی سالوں سے ایران میں کار ورکشاپ میں کام کر رہے تھے انہیں رات گئے اس وقت قتل کیا گیا جب وہ ایک کمرے میں سو رہے تھے پاکستانی اسکری ذرائع نے حملے میں بلوچستان میں سرگرم الہدگی پسند تنظیموں کے ملوث ہونے کا شبہ ظاہر کیا تھا تاہم کال ادم بلوچ لیبریشن آرمی نے اس حملے میں ملوث ہونے کی تردید کی یہ پاکستانی ایسے وقت میں قتل ہوئے جب روامہ ایران کی جانب سے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پنچگور کے علاقے سبسکو میں مزائل حملے کیے گئے جس میں دو بچے حلاق اور چار افراد زخمی ہوئے اس کے بعد پاکستان نے ایران کے سرحدی شہر سراوان میں جوابی کاروائی اور اس میں الہدگی پسند تنظیموں کے عراقین کو نشانہ بنانے کا دعوی کیا پاکستان نے اپنے شہریوں کے قتل کو دہشتگردی اور قابل نفرت واقعہ کرا دیتے ہوئے فوری تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے ایران نے مزدوروں کے قتل کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے یقین دیہانی کرائی تھی کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرنے والے امن دشمن اناثر کی بھی کنی کی جائے گی